اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امین اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت تبلیغ تو خیر معزن کی میں بات کر رہا تھا ہمارے امام مسجد بھی بچارے دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں ساری جنگی پھرتے ہیں خارمیر کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی لیکن ہر چیز کا شناسہ ہر ایک نہیں ہوتا ان سب کی ان امام مسجدوں کی ان علماء کی ان معزنین کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کا دن دیکھنا جب سورے وحشت اور تہشت میں ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا این الفقہہ علماء کہاں ہیں بادشاہ کے تھے ہیں تاجر کے تھے ہیں زمیدار کے تھے ہیں انہیں این الفقہہ علماء کہاں ہیں دوسرا اعلان این الائمہ امام مسجد کہاں ہیں فقہات و پہلی امتوں کے بھی ہوں گے یعنی علماء علماء تو ہر امت میں تھے لیکن امام مسجد صرف اسی امت میں کیونکہ ان کی باجمعات نمازی نہیں ہوتی تھی اتنا احتمام نہیں تھا تو امام مسجد اس امت سے کھڑے ہوں گے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تیسرا اعلان ہوگا این المعذنون ازان دینے والے کہاں ہیں ازان دینے والے بھی اسی امت میں ہیں اس سے پہلے ازان دینے والے کوئی نہیں تھے چونکہ ازان صرف ہمیں اس امت کو ملی ہمارے نبی کی تو فیل اور کسی کو ازان نہیں ملی یہ تین طب کے کھڑے ہو جائیں موازن بچارہ سب سے توستہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا سنو غور سے موازن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا اِنَّ الْمُعَذِّنَ لَا يُدَوَّدُ فِي قَبْرِهِ موازن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا اَتْوَلُ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا موازن اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد مجھے پہنائے گا اس کے بعد انبیاء کو پہنائے گا ترہے ہو گئے اور چوتھے نمبر پر اللہ تمام موازنین کو کپڑے پہنائے گا باقی زمن انگیا اولیاء اور نیک اور حاجی اور نمازی بے نمازی ان کے پتہ نہیں نمبر کب لگیں گے لیکن پہلا نمبر عبراہیم علیہ السلام دوسرا نمبر ہمارے نبی تیسرا نمبر سارے نبی چوتھا نمبر موازن موازن کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن آپ نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا چلو یہ دونوں تو ساتھ پڑے ہوئے ہیں بلال کہاں ہیں شام میں دفن ہے دمشق آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے اور نکلتے ہی آزان دے گا اور پھر ساری دنیا کے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر میں چلوں گا برراک پر اور بلال میرے آگے سرخ و ڈاچی پہ سوار ہو کے چلے گا اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر کانوں میں مولیاں دے کے آزان دے گا اور یہ آزان اس دن آپ اور ہم سب انشاءاللہ سنیں گے جب بلال کہیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سورو مجمع ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو جب بلال کہیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا علماء کدھر ہو آگئے امہ منساجد آگئے موزن آگئے اچھاو بھائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارش کے نیچے ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ ان کو ناشتہ کراؤ اور میں لوگوں کا حساب لے لوں جاؤ موج کرو تمہارا کوئی حساب نہیں دنیا میں ہی تم نے بڑی زلت دیکھ لی تھی آج عزت کا تاج تمہارا رب تمہیں پہنائے گا سلام علیکم دوستو ای حب لائک دے ویڈیو پلیز سبسکرائب اور پیس پیل ایک سلام علیکم دوستو